آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بہت اونچہ آلہ اور رافع ہے ہم اپنی زبان کی آلودگیوں اور بے اعتدالیوں سے خوب واقف ہیں اس لئے سینکڑوں مرتبہ موں کو مشک سے دھویا جائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے تب بھی یہ در اور خوف ہوتا ہے کہ کہیں نام لینے میں بے عدبی کا احتمال نہ ہو جائے اس لئے زبان پر نام محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا لازمی اور ذمہ داری والی بات ہے یہاں موضوع نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم کی صفات بیان کرنا نہیں اور نہ ہی ان صفات کو چند صفات میں بیان کیا جا سکتا ہے بلکہ یہاں صرف یہ آگاہ کرنا مقصود ہے کہ انگلیش کمپوزنگ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح لکھا جائے زیادہ طرح افراد انگلیش کمپوزنگ میں محمد پیس بی اپون ہم یعنی پی بی یو ایچ لکھتے ہیں اور یہ خاصی حد تک درست بھی ہے تاہم بعض چیزوں کا متبادل کسی طور پر بھی اس کا نعمل بدل نہیں ہو سکتا اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی لفظ یا الفاظ اس کا متبادل یا نعمل بدل نہیں ہو سکتا بیشتر افراد محمد پیس بی اپون ہم یعنی پی بی یو ایچ استعمال کرتے ہیں ایسے افراد کی معلومات کے لیے گزارش ہے کہ ایمیس ورلڈ میں ایک سینٹیکس یوز ہوتا ہے جس کے ذریعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا جا سکتا ہے اس سینٹیکس کو استعمال کرنے کا طریقہ زیر نظر ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کے مطابق پہلے محمد پھر ایف ڈی ایف اے لکھیں اور پھر آلٹ یعنی ایل ٹی پلس ایکس پریس کریں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہ آسانی ٹائپ ہو جائے گا